اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے خیریہ سے رکھے ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیوں اور سکون دکھائے صحت و تندرستی کے ساتھ کیونکہ صحت ہے تو ہزار نعمت ہے چلیں جی و لوگ کا آغاز کرتے ہیں میں مران رہی ہوں لیمن کیک پلکل پلین لیمن کیک ہے اور جی اس کو بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے بہت کم وقت میں بن جاتا ہے بلکل ایزی ہے سب سے پہلے میں نے یہ موڑ لے لیا ہے جس کو میں نے گریس کر دیا ہے اچھے سے بٹر پیپر لگا دیا ہے جس میں میں نے اوون کو پری ہٹ کر دیا ہے 370 فیرنائٹ پہ ایک بڑا بول لے لیا ہے جس میں ساری مکسنگ کرنی ہے اس میں میں کر دوں گی تین انڈے جو روم ٹیمپریچر کے سیمپل تھری ایگز لے لیے روم ٹیمپریچر کے وہ اس میں پہلے میں ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ باری باری ڈال دیتی ہوں سکرین پہ بھی آپ کو منشن کر دوں گی میں نے کیا 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 ہے تین ایگ لے لیے ہیں میں نے تین ایگوں کو دیکھیں آپ کے سامنے روم ٹیمپریچر کے اس میں کر دوں گی اچھا کھلا بڑا بول لے لیا ہے میں نے اس میں تین انڈے ڈال دی ہیں تاکہ ہینڈ بیٹر ہو یا الیکٹرک بیٹر ہو مجھے مکس کرنے میں آسانی ہو چلیں جب ون کپ میں شگر ڈال دوں گی ون کپ شگر شگر آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساپ سے ون کپ میں نے شگر ڈال دی ون کپ میں سے بلکل صحیح رہتی ہے اور پینچ آف سالٹ ڈال دیں بلکل سمجھ لیں ون فو ٹی سپون سے بھی کم جو پینچ سالٹ ہوتی ہے ون پینچ چھٹکی جتنی وہ میں نے سالٹ ڈال دیا اور ان چیزوں کو میں کر دوں گی مکس بول میں اچھے سے میں الیکٹرک بیٹر سے سلو سپیٹ پر اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی کیمی کیمی تیکسٹر ہو جائے گا چینی نمک اور انڈے ان کو میں کروں گی اچھے اچھے سے مکس انڈے اور چینی کو اچھے سے مکس کر دیں گے آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے چینی جو آرام سے اس میں گھل جائے یہ دیکھیں کیسے کیمی کیمی سا ٹیکچر ہوتا جا رہا ہے اب جو ہے میں اس کو میں نے میڈیم ہیٹ رکھی تھی بہت فاسٹ نہیں تھا بہت سلو نہیں تھا اور میں بس اس کو دیکھیں کیسے کریمی سا میرا یہ ٹیکسچر ہو جائے گا اب میں اس کو جو ہوں رکھ دوں گی اور میں دوسری چیزیں رکھ لوں گی جو جو میں آپ کرتی جا رہی ہوں آپ کو سکرین پر ہر چیز منشن کرتی جاؤں گی بہت آسان ہوتا ہے بہت کم وقت لیتا ہے بیکنگ کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کا اوون ہے آپ کے کس کمپنی کا اوون ہے ہر کمپنی کا اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی تھوڑا منٹ زیادہ لیتا ہے کوئی تھوڑا منٹ کم لیتا ہے اوون کی میں بات کر رہی ہوں چلیں جی اب میں نے اس کو روک دیا ہے یہ اچھا سا مکس ہو گیا ہے دیکھیں کتنا کریمی کریمی سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو روک دوں گی اب میں دوسری طرف آ جاؤں گی مطلب اب اس میں کیا کیا ڈالنا ہے وہ اس میں ڈالے گا آئل چینی ڈال چکی ہے چھٹکی نمک اس میں ڈال چکی ہے چینی ون کپ چینی ڈال گئی ہے اگینٹ شگر جو ہے آپ اپنے ٹیز کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ادھر آپ بھی ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے نہیں پاس کر کے لائک کا بٹن ضرور کرا دبا دیں اور جنہوں نے ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی پلی سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں پلیس ایک منٹ کے لیے چلیں جی اب آگے کا پروسس کرتے ہیں اب میں آپ کی آسانی کے نہیں ہے بتا دوں کہ بڑا آسان ہے جو یاد رکھنے کے نہیں ہے اس میں ڈال دیں 12 ٹیبل سپون آئل 12 ٹیبل سپون یہ آئل میں نے ڈال دیا ہے یا اس کیونکہ اس میں اب ہر چیز ٹویلف ڈالے گی سوائے بیکنگ پورڈر کے میں نے اس میں ٹویلف ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ٹویلف ٹیبل سپون ہی میں اس میں ملک ڈال دوں گی کو بھی کریں گے اچھے سے پیٹر چلا کے ہنڈ بیٹر یا کوئی بھی اور اس میں ابھی ایک اور چیز ڈالے گے کہ لی من کے ہے تو اس میں یہ ہاف لی من ہے آپ دیکھ سکتے میرا لی من بڑا ہے تو اسی لی من ہاف لی من کا میں نے زیست نکال لیا تھا اس کو پر سے اس کا چھلکے کو چھل لیا تھا یلو اس کا جو ہوتا ہے وہ میں نے ہاف لی من کا دیکھیں نکال دیا تھا اور ہاف لی من ہی اگر چھوٹا لی من ہے تو پورا لے لیں میرا یہ بڑا لی من تا تو half lemon کا میں نے juice ڈال دیا ہے ایسے اس کو اس میں کر دوں گی جو چائے کی جو ہماری یہ ہوتا ہے striner اس میں میں نے نکال دیا half lemon کا juice اور half lemon کا ہی میں نے zest نکال دیا تھا اس کے اوپر کا چھلکا yellow part جو ہوتا ہے yellow part میں نے ڈال دیا اس کو کدگوش کر لیا تھا جو ہمارا کدگوش ہوتا ہے اب اس کو کر دیں گے mix 12 table spoon جو ہے اس میں milk تھا 12 table spoon oil تھا half lemon کا juice تھا half lemon کا zest تھا اب یہ جو یہ جو ہے ہمارا all purpose flour all purpose flour 12 table spoon all purpose flour ہے آپ کے آسانی کے نہیں ہے 12 table spoon all purpose flour ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے 2 tea spoon baking powder ان دونوں کو اس طرح چھان لیں گے تاکہ اس میں جو لمز وغیرہ ہیں وہ نہ آئیں اور baking powder کو اور جو all purpose flour ہے ان کو اپس میں چھان کے اب ان کو رام سے mix کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے اب میں بیٹر نہیں چلا رہی ہوں تھوڑا سا mix کرنے کے بعد تو پھر تھوڑا سا ہلکا سا میں بیٹر چلا دوں گی low speed پہ slow speed پہ ابھی میں ہاتھ سے ذرا drys کو اچھے سے mix ہو جائے پھر بالکل low speed پہ میں اس کو mix کر دوں گی اب سارے اس mixture کو ٹھیک ہے جی all purpose flour 12 table spoon milk 12 table spoon oil 12 table spoon چلیں جی اس ہو گیا اچھے سے mix اب اس کو ڈال دوں گی جو ہم نے اپنا مول تھا جس کو ہم نے پہلے سے grease کر کے رکھا ہوا تھا اس میں سارے اپنا mixture ڈال دوں گی یہ mix جو بنا ہے already میں نے pre-hit کر دیا ہے اپنا oven کو 350 فیرنائٹ پر اس کو pre-hit کر دیا تھا اور اس کو بس اس میں چلا جائے گا اور مزیدار سا تیسٹی سا lemon tea cake تیار ہو جائے گا بہت مزے کا ہوتا ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے must try recipe ہے یہ ضرور try کیجئے گا یہ میں نے ڈال دیا اب اس میں دیکھیں کتنا پیارا کلر تقریباً اس میں 25 منٹ کے بعد یہ اتنا مزے کا پیارا پیارا سا تیار ہو گیا اس کو میں نے cool ڈان کر دوں گی پہلے پھر اس کو نکال لوں گی اور پھر اس کو enjoy کروں گی دیکھیں اچھا اس cake میں نے ونینا essence کا استعمال نہیں کیا تھا میں نے lemon کا استعمال کیا ہے میں نے ونینا essence اس میں نہیں ڈالا یہ دیکھیں اب میں اس کو cut کر رہی ہوں cut کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے ایک دم soft fluffy yummy fresh fresh cake تیار ہے چاہے کے ساتھ coffee کے ساتھ enjoy کریں نرم نرم سائیے cake یہ دیکھیں میں آپ کو cut کر کے ایک piece میں نے کہا آپ کو اٹھا کے دکھا دوں کہ یہ کتنا soft اور کتنا fluffy fluffy سا بر cake بنائے یہ دیکھیں بہت مزے کا ہے بہت tasty must try recipe چلیں جی امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش میرے vlog پسند آ رہا ہوگا پسند آئے تو like share subscribe ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اس cake کو ضرور try کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے جازت چاہوں گی اللہ حافظ